پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت پر آسلام نہ دیں تازہ صورتیار پاکستان کی کیا ہے پاکستانی چلیں گے جی سر کیا حال ہے آج ہم دنوں لوں اچھا یہ بتائیے کہ آج میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ زرداری صاحب لاہور پہنچ رہے ہیں اور زرداری صاحب نے کہا ہے جناب کے کسی طرح ویو پی ٹی آئی کے اور لوگوں کو توڑا جائے آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے میرے پاس اطلاع نہیں ہے میرے پاس اطلاع نہیں ہے اچھا میں زرداری صاحب یہ آپ کو بات منے کل بھی کیا پسوں نے ہی بتائی تھی کہ زرداری صاحب بڑے خوش ہے میشو دھن نوع اللہ کو دماؤ کرتا وہ گھر کر لیا کر لیا ہے کام جہاں بھو گئے نواز شریف نے میشاہ کہا پہ اس بغدے پہ اتواب نہیں کرنا زرداری پہ اور زرداری نے کہا پہ نواز شریف اتواب نہیں کرنا زرداری نے شبہائر شریف شیربانی پڑھائی اسے پڑھانے کے لیے اس کو ایک آگاہ اکال دیا پڑھائی مشتر بننے کے لیے اس آر نے زرزاری زور مولڈ کو تواہ کر دیا ہے پنجاب جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس نے ختم کر دیا پنجاب میں مولڈ ہی ختم ہو گیا سمجھے جماعت ہی ختم ہو گیا وہ کام جا رہا ہے باقی وہ اشی اور مزید وہ کہتا ہے اس کا عطا پدر نہیں یہ کبھی جماعت کو ہوا کرتی تھی اس کی یہ پالیس ہی ہے اور نواز شریف سمجھتا ہے اس کو اس نے آج کہا میں اس نے کہنا کوئی مت رہو لیکن نواز شریف کو تو میں اپنا اچکر پہل ہوں بڑائی مشتر کے زرزاری وہ اپنے صحیح پتے کھیل رہے ہیں اجھے یہ بتائیں کہ آج یہ بھی اطلاع ہے کہ نواز شریف بڑا نراض ہوا ہے اس نے کہا ان کو روکا تھا کہ آپ یہ گورنمنٹ نہ لیں مگر یہ اور یہ بھی جبیل لطیف نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ گورنمنٹ پکڑ لو ورنہ اور کوئی پکڑ لے گا یہ سارا پراپوگنٹ کیا گیا ان کو بے پوپ نایا گیا یہ جاہل تھے یہ سب کوئی زرداری نے کیا سب کوئی زرداری بڑا فٹ آ رہا ہے بڑے موکشن میں اس نے اس کی مران خان نے چیف الیکشن کمیشن کو کہا کہ رزین کرے اور چیف الیکشن کمیشن نے کہا اس طرح کل وہاں پہ جو کچھ کیا سب نے دیکھا آئیے تو لوگ وہاں نکل آئے اور مجبورن انہیں دینے پڑے مگر یہ چیف الیکشن کمیشن جاتا کیوں نہیں ہے چلو میں نے کہا کہ قوم اب جاگ گئی ہے آپ نے کہا کہ قوم اب جاگ گئی ہے لیکن ہے سب کی نہیں نکو تو باکڑے رہے پر چنگانی شنگ کے ل unused فکر اللہ مجبورن جاگ گئی ہے اے پاک بڑی بڑے عقل دیرے عرشیں تباہ ہو گئیں نور ایک بھی تباہ ہو گئیں پیٹھی آئی اسمان تو تر گالبی کر دی اس وقت سے اللہ اللہ حضر لے قوم جاگ بھئی قوم ساڑی اور لی سب دی پھنچے پہی اتر سار بار جاگی یہ قوم آجا یہ بتائیے کہ عمران خان نے بارہ دفعہ کہ وہ پولیس آلے مجھے یاد ہے میں وہ بولا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو اب ہوگا ان کا حساب تو کرنا پڑے گا جس شخص نے جائز کیا ہے اس کے ساتھ اس کو جواب دینا پڑے گا چیف سیکٹری رائی جی پیجاب کو مراکھا نے محطم آگے کہا تھا کہ میں تم دونوں کو امانداز سنو اٹھ کے لائے تھا تو پڑا شباش ہی جا کے اپتے چڑے ہو تو کوئی شاہب دینا پڑے گا اب ان کو کیا یہ جتنے لوگ ہیں جو رکھان اس کو درسار کیا شباز گل کو جنو نے دوگر گروں پر چاپے مارے بچوں کو تنگ کیا سب کو شاہب دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نسلوں کو منا کر جائے گا کبھی کسی شاسی میں گروں میں ہاتھ رہے ڈالنا اپنے فرائز کی ادائی کی اماندازی جی کر دی یہ اپنے اس کو گرین کو کندر سے ڈال دے اب آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے حمزہ شباز اب آپ بگر دیوانی اپنے ریں خای پیش دیوانی اپنے پہنے بڑے ک بعد آپ کس چیز کا انتظار کر رہی کیند اپنے چیز کا جاو کم بنایا RPG ытے کے پڑے پٹے دیوانی بے کچھ پڑے جان چاڑ دیو ذکری نارولiin نہیں تلدین ذکری اپنے ذکریم انہیں پڑے پلے کککھ نے ایک چیز بتائیے سر یہ بتائیں کہ اب جو آپ نے بتایا کہ ایک تو ان کو شرم نہیں آرہی ہیار نہیں ہے دوسرا ابھی بھی یہ ذرداری کی بات مانیں کہ کیونکہ پارٹی میں بھی اختلافات نون لکھ میں ہماری اطلاع کے مطابق شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا اور پھر تو مریم مریم کی طرح ہے مریم مریم اب آنی رہی کہتے ہیں بیمار ہوگی کرونا اچھ رونا ہو گیا تو میں نے بتایا تھا آپ کا پرسوں کو کوئی شیاسی کرونا ہو گیا مریم جہاں جاتی سی رہت وہ کہتے ہیں لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا وہ تو لوکر کا ہی بہت توہر نہیں دینا لوکر آپ گئے کیا رہی میں آج بھی ایک تقریش ہو رہی مریم تھی وہ نے آپ یاد رکھیں لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا اچھا لوٹوں کو موسن خانہ ہے اچھا یہ بتائیے کہ لوٹوں کا موسکویل کیا ہے جس طرح ابھی مرک دوبارہ زندہ نہیں ہوتا یہ مرک ہے مرک ہے آج انہیں ایک اور باز کر دی ہے مسلمی نیو کا انہیں فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو راجہ نے آجہ سے بندہ بھی بندی نہیں ہے مسلمی پر اوڑ کریں ہم نے آپ کو ٹکٹ نہیں دے مسلمی نیو کے آجہ نے فیصلہ ہو گیا نہیں تو راجہ نے آجہ تو کہہ رہا تھا کہ میں ٹکٹ پر لیلوں گا مسلم لیگ کے وہ تو کہ میں ٹکٹ نہیں کرو کس میں آپ کو ٹکٹ نہیں بتاؤ تو وہ آجہ السلام ہے میں نے اپنے اکڑھ سن ہے وہ اس علیہ ورے کچھ جہا ہوں کیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ٹکٹ نہیں دے ہیں بھر ہے وہ یہmonsکی جائے مہم ہم تو یہ بکائی ہے موسکی اس میں لوٹوں کو لوٹوں نے میری بہر نہیں ہیں یہ یہ بہت کمی شیلوٹوں کو جانسی ہے عیرہ ووسن خانہ ہے اسے ہونک سارے ہو جانسی موسکی ہیں اچھا یہ بتائیے سارے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں سرکت پاکستان کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکت فوج کیا سوچ رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف کیا سوچ رہا ہے موارک شاہد چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجرہ صاحب سے جو کچھ بن سکتا تھا جو وہ کر سکتے تھے وہ نے کیا ہے خود بھی کیا پولیس نے بھی کرایا ہر چیز جو سر ہے باجرہ سر کے سر پر ہے لیکن باجرہ صاحب کو میں آپ کے باروں میں بھی یہ بار بار بتاتا رہا ہوں کو گوش 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 کرتا رہا ہوں کہ کوپ سے ٹکر تم نہیں لے سکتے اب تو میں صرف ایک بات میرے چوچی ہے کہ یہ ترے کوٹ کمانڈر اور جنرل ہے سب مل کے جب باجرہ صاحب کو پاک جائے ان کے آگے آتھے جوڑ دے باجرہ صاحب آپ نے جتنا نکشان ہمیں پچھایا ہے دیکھنا آئیتا کسی بندے کو جروت کہ باجرہ یا کسی اور جنرل کو گدار کہے اب لوگ پرسریاں گدار کہہ رہے ہیں یہ باقی جنرل کا بھی سوچ کا مقام ہے کل مارا کیا لگا ان کو چاہیے باجرہ صاحب پاچ جائے تس پر تدار کریں باجرہ صاحب آپ نے تین سر سبر کی پوری ہوئی ایکسٹینشن ہی پھولی آب میں کر لیا ہے اب میر بانی کر کے اب زیادہ ہو جائے تاکہ ہماری کو تھوڑی بہت یہ ہے اس کو کیمرے میں دے لیکن وہ ابھی تک میرا خیال ہے اس کو ابھی اندازہ ابھی بھی اس نے اندازہ اندازہ صحیح نہیں کہا قوم کے بارے ابھی اس کو غلط فرم نہیں ہے اچھے ساری امریکہ کے پیسے میں تو حلال کرنے لاؤنش نہیں تو ہم کیسے حلال ہوں گے امریکہ کے تو پیسے ڈوب گے امریکہ کے پیسے امریکہ کے پیسے امریکہ کے پیسے راپتے کا رہا ہے کہ ہم پہلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہ ہے وہ باپ کو تو راپتے باال کو نہیں خوشی کر رہے ہیں امریکہ نے یہ کی بات کی ہے کہ جرا بوجی کچھے کوئی گلا نہیں میں صرف یہ گناہ جاتا ہوں کہ ہم اپنا ساویٹ موکا کنٹری ہے ہم پڑیشتیاں ماری ہوگی جو مالے پبلوں کی بینٹرس میں ہوگی ہم پڑیشتیاں جاتے ہیں ہم اپنے ملوک کے مقابل تابقے جائیں گے چاہے امریکہ ہو چاہے ریشیا ہو چاہے چائنا ہو اور چائنا ہے تو ہمیں صاحب جواب دیتے ہیں کہ آپ آپ کی ماری ختم ملک ختم یہ بتائیں کہ اب اگر یہ قومی الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو امران خان اچھی پزیشن میں آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پبلک جاگ پہی ہے موالک صاحب پبلک جاگ پہی ہے راک مرچنگاری بڑک اٹھی ہے جب پبلک کسی کے جاگ جائے تو پھر کوئی اللہ تعالی کی ذات کے سواہ اس کے آگے کوئی بندہ بند نہیں بات سکتا ہے چاہے باجرسہ ہو چاہے کوئی اور جمعہ ہو چاہے امریکہ ہو کچھ نہیں کر چکتا اچھا اور کیا صاحب مہت کا نگاہ آفغانستان میں کیا غاتر کیا اور کیا کہنا چاہیں گے آپ مجھے آج ایک بڑا دکھ ہوا ہے شیخ رشید کو میں نے اس کی اس لئے بتائی چاہے میں پہلے پلس ٹاؤٹ تھا پھر وہ فوج کا ٹاؤڈ ہو گیا جبھی ٹاؤڈ ہی کہنا ہے فوج ہی ٹاؤڈ ہو گیا آپ سے بیانا دیا جی اپنا بڑی خوش شہش سبنے شبان کی کردار سے کہ اس نے مداخرہ نہیں کی بندہ پچھے رشید صاحب کو کہ باجل صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کروایا جو کچھ ہوئے ملک میں اور جو کچھ کیا گیا ہے یہ سادہ باجل صاحب کی زیرے مکرانی اور زیرے عدیت ہوا ہے اور آپ اس رشید صاحب نے بیان دے کے اپنے وہ میری بات پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ ابھی بھی ٹاؤڈ کا ٹاؤڈ ہی ہے چیلنج جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ ناظرین جو حالات آپ نے دیکھے کس طرح تبدیل ہوئے اور عمران خان نے آج صاف طور پر ان لوگوں کو بتا دیا ہے اب بھی وقت ہے پاکستان کا سوچیں عوام کا سوچیں ایک قوم بننا ہوگا سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو جو رہے مارے صاحب ملیں گے نئے پروگرم میں اللہ حافظ